تمام کیا کہتا کہ یہ درخت دارت کے یہ ایک ایک خصوصیت ہے درخت Urs Chivander جنoon اس قراری呼 Follow وہاں سیاننے پر نیوی چل رہی ہے جنات بھی دیکھے بھی کیونکہ ہمارے ریائش ہے ہمیں پتہ ہے اور ابھی کے نہیں ہے یہ بھی کافی تین سو سال چار سو سال پرانے جنات ہیں جن کی آگے سے اولادیں اولادیں چل رہی ہیں لیکن آج تک انہوں نے کبھی تنگ کیا نہ ہم نے ان کو کبھی تنگ کیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میسوان عبدالرحمن حدف میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج ہم آپ کو دکھائیں گے جناب پاکستان میں چار سو سال پرانا گھر اور اس گھر کی تاریخ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے کچھ چیتہ چیتے باتیں آپ کو بتائیں گے باقی ہم ان کی آٹھویں نسل جو کہ اس وقت آٹھویں پیڈی میں ہیں ان سے یہ تمام تر چیزیں جانیں گے اس کبرستان میں جو کہ گھر کے اندر ہی ہے جو ابھی فوت ہوتا ہے اس کو اسی کبرستان میں دفنایا جا رہا ہے اور یہ تاریخ پچھلے چار سو سال سے چل رہی ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیسے ہی اگر ہسمنٹ کی وفات ہوتی ہے تو اس کے اگلے دن ہی بیوی بھی اس دنیا فانی سے چلی جاتی ہے اور اگر بیوی کی وفات ہوئی ہے تو اگلے دن ہی شوہر بھی اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے اس گھر میں چار سو سال پرانا درخت بھی موجود ہے جہاں جنات بسیرہ کرتے ہیں تین سو سال پرانی مسجد بھی موجود ہے جہاں آج بھی جنات عبادت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک انگریش کی قبر بھی موجود ہے جو کہ بابا جی کو بڑا تنگ کیا کرتا تھا نافرمانی کیا کرتا تھا اور اس کے بعد نہ جانے اس نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا بابا جی نے ہندووں سکھوں اور نہ جانے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا اور آج ان کی آٹھویں نسل آج بھی اس جگہ پر موجود ہے کہ جو یہیں آباد ہے شاہ صاحب آپ کو یہ تمام چیزوں کی ہسٹری کیسے معلوم ہے جیسے نسل آج نسل ہمارے والد صاحب کو پتا تھا ان کے والد صاحب کو پتا تھا ان سے والد صاحب کیونکہ ان کی لڑی سے ہم چل رہے ہیں بابا جی کی کنیہ لال کتاب ہے اس کے بعد قصہ لہور ان میں بھی بابا جی کے ہسٹری یہ ساری معلوم ہے آپ کر سکتے ہیں رشتہ داروں کے نام کا پتا ہے ہمیں اپنے دادے سے پردادے کے پردادے کے نام کا بھی پتا ہے اس سال بیس سال پرانا ہو تو اس کا مزار بن جاتا ہے نظرانے بڑھورنے شروع کر دیتے ہیں تو یہاں بھی کوئی عرص وغیرہ ہوتا ہے کوئی حدیعہ وغیرہ نظرانہ وغیرہ کرتا ہے کوئی مریدین کا پیری مریدی کا سلسلہ یہاں بھی ہوتا ہے بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی گلہ وغیرہ نہیں رکھا ہوا اور لوگ باہر سے نہیں ہم اندر آنے دیتے کیونکہ ہمارا گھر بھی ہے اور ادھر قرآن پاک کا ختم بھی ہوتا ہے اور عرص بھی بہت بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن کبھی کسی کی سپورٹ نے کیا اللہ کا شکر ہے سب اپنے سبے ایسیت ہے اور ادھر قرآن خانی کا ہر سال میں دو دفعہ ختم ہوتا ہے سیالکورٹ سے آپ نے بتایا یہاں آئے یہاں آنے کا خیال کیسے ہوا بابا جی کو بابا جی کو حکم ہوا بابا جی کے جو بڑے بھائی تھے امام صاحب ان کو حکم سیالکورٹ کر رہا کیونکہ پیچھے گلان سے آئے تھے تو ان کو لہور کا ہو گیا اور یہ لہور میں آئے اور لہور میں آکے انہیں ایک سادی کا کام کیا انہیں ایک سادی کا کام کرنے کے بعد دفعہ رجیر سنگھ کو بابا جی نے جو کچھ باتیں کی جو دینہ ناد پٹواری کا کہ کوئی مشکلے آئی تو اس نے ایسے بتایا تھا کہ تمہیں ایک دن راجہ بن جاؤں گے تو جو دینہ ناد نے کہا دکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بابا جی سے تعلیم لینے آیا کرتے تھے یا ان کی آگے نسل سے تعلیم لینے آیا کرتے تھے بابا جی کے جو بچوں کے آگے بچے ہیں وہ جیسی کالج میں حافظ پروفیسر عمر دراز وہ فارسی پڑھایا کرتے تھے اور جو علامہ اقبال صاحب ہیں وہ انسٹیوشن لینے آیا کرتے تھے اس گھر میں آگے کھانا بھی کھاتے تھے اور ٹوشن تعلیم بھی حاصل کرتے تھے اور اپنے شہر و شہری میں اضافہ بھی اس گھر میں سے کافی کیا یہ جو قبر ہے یہ بابا جی کا مرید تھا یہ انگریز سا برطانیہ سے آیا تھا اور ایک دفعہ اس نے بابا جی کی کوئی گستا کی کی اس کے بعد اس کو مریدی کا دورہ پڑا یہ ایٹومیٹک اردو بولنا شروع ہو گیا اور بابا جی کا مرید ہو گیا اور اس نے بھی آگے بڑے مسلمان لوگوں کو کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جو بھی مرد انتقال کرتا ہے اور جو اس کی زوجہ ہوتی ہے وہ بھی کچھ دن بعد انتقال کر جاتی ہے یا اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو کچھ دن بعد مرد انتقال کر جاتا ہے اس میں کتنی صداقت ہے بلکل یہ صداقت ہی ہے کہ میرے دادابو ہیں اور یہ دادی ماں ہیں ان کے میرے پوپا جی ہیں پوپا جی ہیں والد صاحب ہیں اور یہ چچا چچی ہیں اور یہ ہمارا سنسا ہے یہ بھی ایک مخبت ہے کہ جیسے حسمن فوت ہوتا ہے تو اگلے کلوں کی دن وائی بھی فوت ہو جاتی ہے اللہ کو دعا کرتی کہ یالا پاک میرا دن نہیں لگ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جیسے دادی ماں فوت ہوئی تو دادابو نے جو درخت اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بھی تاریخ ہے ان قبروں کے ساتھ بلکل جی یہ اس قبرستان کی رونک ہے درخت اور یہ درخت تقریباً بابا جی نے لگایا چار سو سال پرانا درخت ہے درخت بھی چار سو سال پرانا ہے بابا جی خود اس کو بھیجا ہوا تھا اور یہ درخت اتنا مخبت کرتا ہے اس قبرستان سے کہ یہ اپنی مومنٹ چینڈ کرتا ہے لہور میں اتنے آنڈی طفان آئے ہیں پہلے اب تو مارتے بن گئی ہیں پہلے اتنے مارتے بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا تو اس کی اپنی صرف مومنٹ چینڈ کرتا ہے اور کبھی ٹوٹا نہیں اور یہ جڑوں کے بغیر ہے یہ آبت حسین کی قبر ہے ٹھیک ہے اور وہ ہماری کازم علی شاہ کی ہے جمال شاہ کمال شاہ سادھ ہمارے ادھر بھی قبرستان ہے تو یہ ساری جو قبریں ہیں یہ بھی تین سو سال پرانی قبریں ہیں جو یہ ہماری پردادی ہیں جیسے ان کی وائف ہیں آگے ادھر سے وائف ہیں تو یہ جو پردادی ہے یہ جو اسا تھا جس کو مرگی کے دورے پڑھتے تھے جس کے اوپر جنات آتے تھے یا جس کو کتا کار جاتا تھا ہلکایا ہوا تو اس کا دم کرتی تھی اور انہوں نے آگے جنوں کو بھی پڑھایا ہوا جنوں کو بھی جنوں کو تعلیم دیتی تھی جن مرید کی ہوئے تھے جن مرید کیا تھے جن ان سے قرآن بھی سکھتے تھے پڑھتے تھے آکے اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ تین سو سال پرانی مسجد ہے تو مسجد اب آباد کیوں نہیں ہے یہ پہلی بات ہے کہ یہ مسجد کلے کے اندر اس کے نقشہ اس مسجد کا تصویریں ہیں ٹونہ علمے میں ہیں اور جیب گھر میں بھی اس مسجد کی قصہ ہے اور کتابوں میں بھی اس مسجد کا ہے یہ آباد اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ یہ لیڈیس کی مسجد تھی اس کے بعد آبادی آشتہ کم ہوتی رہی لوگ کمشنل چیز میں آگئے تو اس کے بعد یہ عورتوں کی مسجد سے باند کر دی اور ادھر کچھ ایسے حاصلات بھی ہوئے جو ادھر جیسے آپ کو اتا رہے کہ جنات وغیرہ جو سے تھے اس مسجد میں آگے ابادت کرتے تھے ابادت بھی کرتے تھے اس پارا بھی پڑھتے ہیں ابھی بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم نے اس مسجد کو اس لیے باند کر دیا کہ بس وہ جو جیسے پردادی کے پاس جو فائز تھا وہ آگے نہیں جا سکا بیٹا بابا پلانشاہ ایسے پروفیسر حافظ مورد راج جو علماء اقبال کے ٹیچر تھے ان کے آگے سے بچے آگے سید ڈاکٹر نوسار حسین شاہ جو ڈنگر ڈاکٹر تھے اور انہوں نے ہی جو سید گوڑا سبتال بھی بنیادر کی ان کے آگے بیٹے آگے بھائی آگے ساجد حسین اور یہ سید اختر حسین آگے سے سید تجمبر سکلین ان کے آگے سے آگے سید کاشف سکلین اس کے آگے سے لڑیاں چلتی رہی لیکن یہ ہماری جو سید بھی چھے لڑیاں چل رہی ہیں گھر کی تاریخ آپ نے جانی یہاں کوئی پیری مریدی کا سلسلہ نہیں ہے کسی پیر کے نام سے مرید سے پیسے نہیں بٹورے جاتے اپنی مدد آپ کے تحت اس گھر کی دیکھ بال ہو رہی ہے اور صرف قبروں کی دیکھ بال نہیں ہو رہی بلکہ اللہ کی مخلوق جن میں جنات بھی شامل ہیں ان کی بھی دیکھ بال ہو رہی ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اجازہ دیجئے اپنے میزوان عبد الرحمن کو اللہ نگمان